بولوڈ کی مشہور ایکٹریس کرشما کپور نے ہندی سینما میں فلم پریم قیدی سے انٹری ماری تھی اس ون کے بعد کرشما نے کئی ہٹ فلموں میں کام کیا ہے وہیں کرشما کی بہن کرینا کپور نے بھی بولوڈ میں اپنی زبردست پہچان بنائی ہے بولوڈ میں اپنی پہچان بنانے والی دونوں بہنیں کرشما اور کرینا کبھی کسی فلم میں ساتھ میں نظر نہیں آئی آخر ایسا کیوں ہے؟ اس بات کا کھلا سا خود کرشما اور کرینا کپور نے ایک انٹریوی میں کیا تو ایک ریپورٹ کے مطابق کرینا کپور نے اپنے انٹریوی میں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی بڑی بہن کے ساتھ فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں ایسی کوئی بھی سکرپٹ نہیں ملی جس پر دونوں ساتھ میں کام کر سکے کسی کو بہتر سکرپٹ کے ساتھ سامنے آنا چاہیے جس پر ہم دونوں بہنیں ویچار کر سکیں اب میڈیا ریپورٹ سے مطابق کرینا کپور اور کرشما کپور کو جبیدہ فلم کا سیکل آفر کیا گیا ہے اور اس میں شاید بھی کام کرتی ہے کرینا کے علاوہ خود کرشما کپور نے بھی انٹریوی کے دوران سوال کیا گیا تھا کہ انہوں نے آج تک کرینا کے ساتھ کوئی فلم کیوں نہیں کیا اس کا جواب دیتے ہوئے ایکٹریس نے کہا تھا کہ مجھے کرینا کے ساتھ کئی فلمیں آفر کی گئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہنوں کا ایک فلم میں کو سٹار ہونا بہت بڑی بات ہوگی ہم ایسے میں یوں ہی کوئی بھی فلم نہیں کرنا چاہیں گے اس فلم کا الٹی میٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت اچھی سکرپٹ اگر ہوگی تو ہم ضرور کام کریں گے اس کے ساتھ ہی انٹریویو میں کرشما کپور نے بتایا تھا کہ وہ اور بیبو ایک دوسر سے کافی الگ ہیں میں بولڈ فیشن ہوں جبکہ کرینا ہمیشہ ہی مجھے چونکاتی رہتی ہے ایک ریالٹی شو پر کرشما کپور نے بتایا تھا کہ ان کی اور کرینا کپور کی ہمیشہ کپڑوں کو لے کر لائیاں ہوتی رہتی ہیں کرینا کی نظر ہمیشہ میری جینز پر ہوتی تھی ایسے میں ہم دونوں ہی کپڑوں کو لے کر لڑ پڑتے تھے ایکسینلائیف کی ریپورٹ